ہیلو دوستو بیہار گھرد چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ پوروی چمپانن کے بارے میں ایسی ایسی روپیچک باتیں سیئر کرنے والا ہوں جس کو سن کے آپ کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جائے گا ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے اور اس چمپانن کے بارے میں آپ اپنا کمنٹ جرور سیئر کیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہاں اگر آپ چیئے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اس ویڈیو میں یہاں کے ہسٹری, ٹومیگرافک نالیج, نوٹیبل پیپل اور ٹوریجم کے بارے میں بتاؤں گا چلیے شروع کرتے ہیں ہسٹری کے ساتھ راجہ جنک کے سمیں چمپارن تیرہود کینگنم کا حصہ تھا کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ چنکیگر کا پورانا نام جنکیگر تھا اور یہ راجہ جنک کے بیوین راجیوں کا رازدھانی تھا اور بعد میں یہ ویشالی سمراجیے کا حصہ بن گیا سمراج اصوک اور بدھیجم کا یہاں کافی پرہاو رہا لوریا میں اصوک پیلر اور کسریہ میں بدھیستوپ ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے انگریجیوں کے ساسنکال میں یہاں نیل جس کو انگلیس میں انڈیگو بھی بولتے ہیں کہ کھیتی کو لے کے کسانوں کا کافی شوشن ہوتا تھا تب فریڈم فائٹر راج کمار شکلا کے بیولاؤے پہ گاندھی جی پہلی بار چمپارن آئے اور یہی سے انہوں نے دیش کی آجادی کے لیے پہلی ستیاغرہ اندولن سلوک کیا مہاتمہ گاندھی چمپارن کے دورے کے دوران وہ ایک بہت ہی گریب کسان کے گھر پہنچے کسان کے گھر میں کیول اس کی پتنی اور بچے تھے چونکہ بچوں کے پاس کپڑا نہیں تھا بچے ننگے ہی گھوم رہے تھے انہوں نے وہاں بھوجن گرہن کرنے کی اکچھا جاہر کی کسان کی پتنی نے گھر کے اندر سے ہی انہیں بھوجن دے دیا جب گاندھی جی اس کی شان کی پتنی سے ملنے اور ان کی پریشانی جاننے کی اچھا جاہر کی تب اس نے منہ کر دیا بعد میں لوٹتے وقت گاؤں کے کچھ لوگوں سے پتا چلا کی اس عورت کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا اس لیے وہ باہر نہیں نکل پائی تھی یہ اگھٹنا گاندھی جی کے من کو جھگجور کے رکھ دیا اور انہوں نے تاومبر ایک ہی کپڑے میں اپنا تن ڈھکنے کا فیصلہ کیا اس چمپارن کے لوگ انڈین انڈیپنڈنس میں کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا میں کچھ مہتوپون ہستیوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو آپ کو عوض سے ہی جاننا چاہیے رمیس چندرجہ وہ ہندی کے مسہور کبھی لے خک اور فریڈم فائٹر تھے ان کا جن سگولی کے فلواریا میں ہوا تھا ان کے فریڈم فائٹر پیتا کو بیہار کے پہلے چیف منسٹر کے لیے آفر کیا گیا تھا پر انہوں نے منع کر دیا اور پولیٹکس کے بجائے سماس سیوہ کو چُنا رمیس چندرجہ کی ہندی ساہیت میں پچاس سے بھی اوپر رچنا ہے آپ ان کے بارے میں آسانی سے ویکی پیڈیا اور بہت سارے بلوگز دیکھ سکتے ہیں تھاکور رامپتی سنگھ وہ ایک فریڈم فائٹر تھے انہوں نے بطور MLA, MP اور منیسٹر کے پد پہ رہتے ہوئے اس چمپارن کو بکاس کے پٹری پر لائے خان بہادر عجیزل حق یہ انڈین پولیش آفیشر تھے جو کی ایڈوارڈ ہینڈری کے ساتھ فنگر پرنٹ کلاسیفیکیشن سیسٹم ڈیولپمنٹ میں کام کیا تھا بعد میں ہیم چندربوس کے کنٹریبیوشن سے بائیومیٹرک سیسٹم کا ایویولیشن کیا تھا پھلاحال کے دور میں MP رادہ موہن سنگھ TV ایکٹر ربیس کمان TV اینکر یا سوسل ورکر انورنجن جہاں ہتیادی نوٹابل پرسن میں گینے جاتے ہیں اب اس چمپارن کے ڈیموگرافک نولیج کے بارے میں جان لیتے ہیں چمپارن چمپا پلس ارنے سے بنتا ہے چمپا ایک طرح کا فول ہے آج کل یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اسے جیادہ سے جیادہ لگانا چاہیے تاکہ ہماری پہچان بنی رہے اور ارنے یہاں کے راجہ تھے ہندی اور ووجپوری یہاں کی مکھی بھاسا ہے اس چمپارن کا ایریا 3979 سکوار کلومیٹر کل گاؤں 1344 ٹوٹل پپولیشن 2011 جنگرنہ کے انوصار پچاس لاکھ نین آنبر 1371 پپولیشن ڈینسٹی 1300 پر سکوار کلومیٹر نگر پر سکت تین مطیحاری رکسول اور ڈھاکا اب گھوڑا سہن بھی آگیا ہے میل فیمیل ریشیو ایک ہزار اسٹو 930 ایلیویشن 62 میٹر ایباب سی لیبل دو ٹاپ لیبل کولیجز مطیحاری انجینئرنگ کولیج اور مہاتوا گانتھی سینٹرل انڈورسٹی ہے اب آئیے بات کرتے ہیں ٹوریجم کی ٹوریجم کے درشتی کونڈ سے اس چمپارن میں کافی اچھا پوٹینسیل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس چمپارن میں ٹاپ ٹین گھومنے والی جگہ نمبر ٹین نرے گا پارک موتیہاری نمبر نائن گاندھی میموریل چندرہیاں چمپارن مومنٹ کو اسٹارٹ کرنے میں چندرہیاں کا مہتوپونی یوگدان رہا ہے آپ یہاں کے گاندھی میموریل ویجیٹ کر کے بہت ساری جانکاری پرابط کر سکتے ہیں نمبر ایٹ اسوکہ پیرل لوریا ارے راج اسے سمرات اسوک دوارہ دو سو انچاس بیسی میں بنوائے گیا تھا نمبر سات سیتا کنٹ پپرا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ماتہ سیتا نے پویتر جلاویشک کیا تھا نمبر سکس سوریہ ٹیمپل راکسول آستہ کے کندر اس مندر کے بارے میں مانیتا ہے کہ یہاں سچے مند سے ماتہ ٹیکنے والوں کو سب ہی من کامنائے پورن عوض سے ہوتی ہیں پسو پتیبنات کے درسن کے لیے نیپال کی رازدھانی کٹمانڈو جانے والے ست دھالو پہلے رکھ سول سوریہ مندری میں پوجہ ارچنا کرتے ہیں نمبر فائب سومیسور شیو مندر ارے راج ارے راج میں اسطحط مہادیو کا بہت ہی پرشدی مندر ہے اس کے بارے میں مانیتا ہے کہ مندر کا اوپری بھاگ ایک ہی رات میں بن کے تیار ہو گیا تھا اور اسے کس نے بنایا تھا اس کی جانکاری کسی کو نہیں ہے نمبر فور ستیاغرہ پارک موتیہاری پارک کے سوکین اس پارک کا آنند اٹھا سکتے ہیں نمبر ثری مہاتمہ گاندی سمارک اینڈ میوزیم موتیہاری اس میوزیم میں مہاتمہ گاندی سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی آپ کو نمبر ٹو موتی جھیل موتیہاری موتی جھیل موتیہاری سیٹی کے ہرٹ میں اسطھیت ہے اس کی سندرتہ دیکھنے کے لیے بہت سارے ٹوریسٹ آتے رہتے ہیں یہاں آپ بوٹنگ ایکٹیویٹی کا بھی آنند اٹھا سکتے ہیں نمبر پود ستوپ کے شریعہ کے شریعہ میں اسطھیت بود ستوپ بیشو کی سب سے بڑا بود ستوپ ہے 104 فٹ اونچا بود ستوپ انڈونیشیا کے جاوہ میں اسطھیت بود ستوپ سے ایک فٹ جیادہ اونچا ہے اس کا نرمان دو سو پچاس بی سی ای میں بتایا جاتا ہے آنے والے سمیہ میں یہاں ایک بہت ہی بھب مندر کا نرمان ہونے والا ہے بیرات رمائن مندر کمبوڈیا کے انکور وط مندر رامیسورم اور مناخشی ٹیمپل سے انسپائر ہو کر بیرات رمائن مندر کا نرمان اس چمپارن کے جانکی نگر میں ہوگا یہ 405 فٹ اونچا اور 200 اکڑ میں فیلا ہوگا یہاں آنے کے بعد آپ یہاں کے ہانڈی میٹ مرکی اور دودھ پینا کو ٹرائی کرنا بلکل نہ بھولیں یہ تھا اس چمپارن کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو اسے لائک جرور کریں فیوچر میں آنے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے باب بائی